ناظرین اسلام علیکم انسائی نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کہانی کیا ہے یہ کھیل کس نے پلان کیا تھا تیرہ ارکان نے کیسے پوری بازی الٹا کر رکھ دی قومی اسیمبلی کے ایوان میں کیا کچھ ہوتا رہا یہ پوری گیم آخری وقت میں کس طریقے سے پلٹی شہباز شریف کے متعلق ایک بڑی خبر کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کے آفس میں کس نویت کی فائل پہنچائی گئی اور اس فائل پر پرائم نیسٹر کو کس قسم کے فیصلے کرنا پڑے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کہانی کیا ہے اور آخری وقت میں تیرہ ارکان نے بازی کیسے الٹا کر رکھ دی سب سے پہلے آپ کو ایک بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں اس خبر میں کچھ نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں اور کچھ نئے انکشافات کیے گئے ہیں یہ ایسے انکشافات اور ایسے حقائق ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان انکشافات اور ان حقائق کی بازابتہ آفیشلی سرکاری سطح پر تصدیق کی گئی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ اصل میں وزیراعظم عمران خان کے متعلق بھی ہے اور تحریک انصاف کی ایک بہت طاقتور شخصیت کے متعلق بھی ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی دھڑا موجود ہے اور اس سیاسی دھڑے کے ذریعے یہی شخصیت تحریک انصاف کے اندر اپنا اصل رسوخ بڑھانے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہے اب اس شخصیت اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان جو تلک کلامی ہوئی اور بہت شدید نویت کی تلک کلامی تھی اس کی پوری اندرونی کہانی پہلے منظر عام پر نہیں آئی تھی ہم آپ کو اس کی پوری اندرونی کہانی سناتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ اس سے پہلے بھی وزیراعظم عمران خان کو دو مرتبہ بلیک میل کر چکے ہیں اور اس بلیک میلنگ کے لیے ان کا جو ایک سیاسی دھڑا تھا جس میں پی ٹی آئی کے کئی نامور رہنما بھی شامل تھے انہوں نے ان رہنماوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا ایک بہت بڑا اجلاس بلایا اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ ایک کھانے کی دعوت ہے لیکن اس کھانے کی دعوت کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک پاور شو کیا جائے اور پرائم نسٹر عمران خان کو بتایا جائے کہ میرا جو سیاسی دھڑا ہے وہ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے اور اگر آپ نے میرے خلاف کوئی کاروائی کی پارٹی کی سطح پر تو یہ ہمارا جو پورا سیاسی دھڑا ہے یہ تحریک انصاف سے الگ بھی ہو سکتا ہے اور اگر تحریک انصاف سے یہ دھڑا الگ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور جب یہ میٹنگ کی گئی تھی یعنی سیاسی دھڑے کی تو اس وقت وزیراعظم عمران خان اس میٹنگ پر بہت زیادہ برہم بھی ہوئے تھے اور وزیراعظم عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کو جاننے والے جانتے ہیں کہ جب بھی پرائیم نیسٹر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے کوئی وزیراعظم عمران خان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے کوئی وزیراعظم کو دھمکانے کی کوشش کرے تو وزیراعظم عمران خان بہت زچ ہو جاتے ہیں نہ تو وہ کسی سے بلیک میل ہوتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آپوزیشن کا سامنا وزیراعظم عمران خان کو رہا اس آپوزیشن نے بہت زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی پرائیم نیسٹر عمران خان کو اس بلیک میلنگ کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن کے جو مقدمات ہیں آپوزیشن کی قیادت پر ان میں کوئی رلیف پرائیم نیسٹر عمران خان انہیں دے دیں اور اپنا جو اعتصاب کا نعرہ ہے اس اعتصاب کے نعرے سے پیچھے ہٹ جائیں اور کسی طریقے سے ان کو این نعرو مل جائے تو اتنی بڑی آپوزیشن ہونے کے باوجود پرائیم نیسٹر عمران خان اپنے اعتصاب کے نعرے سے پیچھے نہیں اٹھے اتنی بڑی آپوزیشن سے وہ بلیک میل نہیں ہوئے اتنی بڑی آپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ اس شخصیت کے دباؤ میں کیسے آ سکتے تھے اب پرائیم نیسٹر عمران خان کو جب یہ پتا چلا کہ اس شخصیت نے اس قسم کی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کا مقصد مجھے یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں میرا سیاسی گروپ اور میرا سیاسی دھڑا کتنا بڑا ہے تو پرائیم نیسٹر عمران خان نے اس شخصیت سے ناراضی کا اظہار بھی کیا اور کچھ عرصے کے لیے اس کو کھڑے لائن بھی لگا دیا اس کے بعد پرائیم نیسٹر عمران خان اس شخصیت کے صوبے میں جو تمام معاملات تھے وہ بنی گالا سے کنٹرول کرنے لگے یہ شخصیت ڈی فیکٹو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو چیف منسٹر تھے لیکن پرائیم نیسٹر عمران خان پھر ڈی فیکٹو چیف منسٹر بن گئے خود ہی خیبر پختون خا کے اور انہوں نے تمام معاملات بنی گالا سے کنٹرول کرنا شروع کر دیئے یعنی ہم بات کر رہے ہیں پرویز خٹک کی اور پرویز خٹک وہ پی ٹی آئی کے رہنماء تھے جنہوں نے اپنا ایک الگ سیاسی دھڑا بنا کر پرائیم نیسٹر عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جب دوسری ترم آئی تحریک انصاف کی خیبر پختون خا میں یعنی ایک مرتبہ ان کی خیبر پختون خا میں حکومت بنی دوسری مرتبہ خیبر پختون خا میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت بنی تو انہوں نے اسی بلیک میلنگ کے ذریعے بڑی کوشش کی تھی کہ دوبارہ سے وہ چیف منسٹر کے پی بن جائیں اس حوالے سے دوبارہ انہوں نے لابنگ کی گروپنگ کی لیکن پرائیم نیسٹر عمران خان ان کی یہ جو لابنگ ہے اور یہ جو گروپنگ والی عادت ہے اس سے اتنے نالان تھے کہ انہوں نے محمود خان کو تو چیف منسٹر بنا دیا لیکن پرویز خٹک کو انہوں نے وزیرعالہ نہیں بنایا اور ان کو وفاق میں ایک وزیر دفاع جیسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سی اور بے ضرر سی جو وزارت ہے وہ دے دی کیونکہ پاکستان جیسے ممالک میں جو وزارت دفاع ہے یا جو وزیر دفاع ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کا دور ہو چاہے پیپرس پارٹی کا دور ہو چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی نہ وزارت دفاع کی اور نہ ہی وزیر دفاع کی بارال اب پرویز خٹک نے کیا ایسا نیا کام کیا پرائیم نیسٹر عمران خان کے سامنے کہ جس پر سب حیران رہ گے اور ایک ایسی حرکت کی رہ گے اور وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پرویز خٹک آج کس موڈ میں آئے ہیں کس منصوبہ بندی کے ساتھ آئے ہیں اور کس قسم کے الفاظ اس اجلاس میں پرائیم نیسٹر کی موجودگی میں بولیں گے پہلے تو پرویز خٹک نے ایک وفاقی وزیر پر چڑھائی کر دی اور یہ کہا کہ گیس اور بجلی ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے یعنی کیپی میں پیدا ہوتی ہے بجلی جب ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے گیس جب ہمارے صوبے میں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے صوبے کو بجلی اور گیس کیوں نہیں مل رہی حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا کہ یہ جو گیس کا بہران ہے یہ صرف کیپی میں نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر چہروں اور دیگر صوبوں میں بھی ہے اور اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ حکومت اس سے پہلے دے بھی چکی ہے اور بتا بھی چکی ہے کہ اس گیس بہران کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ گیس بہران کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس کے پیچھے ایک دس بارہ سال کی ہسٹری ہے لیکن اس کے باوجود پرویز خٹک نے جان بوجھ کر یہاں پر ایک سین کریٹ کیا اور حماد عظر کے ساتھ تلف کلامی کی اور یہ کہا کہ آپ کو تو گیس اور بجلی کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہمارے علاقوں میں جو گیس کی سکیمیں ہیں وہ آپ مکمل نہیں ہونے دے رہے اور آپ کی وجہ سے ہمارا جو علاقہ ہے وہ پسماندہ ہو رہا ہے اس قسم کی وہاں انہوں نے باتیں کی اس کے بعد پرویز خٹک چونکہ پہلے سے منصوبہ بنا کے آئے ہوئے تھے کہ آج میں نے اس قسم کا یہاں پہ سین کریٹ کرنا ہے تو انہوں نے پھر وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے ساتھ بھی تلف کلامی کی اور یہ کہا اس اجلاس کے سامنے کہ شوکت ترین مجھے وفاقی کابینہ میں بھی مطمئن نہیں کر سکے تھے میں نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے لیکن شوکت ترین میرے سوالات کے جوابات وفاقی کابینہ میں بھی نہیں دے سکے اس وقت بھی انہوں نے ٹال مٹول کی اور آج یہ جو پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے آج بھی شوکت ترین میرے سوالات کا جواب نہیں دے رہے اور سوالات کیا تھے کہ میرے حلقے میں آپ گیس کے میٹر کیوں نہیں دے رہے گیس کے کنیکشنز کیوں نہیں دے رہے اور اصل میں وہ گیس کے کنیکشنز کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور ظاہر ہے کہ گیس کی جس طرح سے شاٹیج ہے تو اگر تو پرائم نسٹر عمران خان صرف یہ سوچیں کہ خیبر پختونخواہ میں ہماری دوسری مرتبہ حکومت ہے تو وہاں پہ صرف گیس کی سکیمیں دے دی جائیں تو یہ پھر باقی جو صوبے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن جان بوجھ کر انہوں نے شوقت ترین کو بھی یہاں نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ تلقلامی کی اس کے بعد ایک اور حیران کن حرکت انہوں نے یہ کی کہ پرائم نسٹر عمران خان کو مخاطب کیا یعنی پرائم نسٹر عمران خان اگر اکیلے ہوتے اور یہ ون آن ون ملاقات ہوتی پرویز خٹک کی اور پرائم نسٹر عمران خان کی پھر تو ایک اور بات تھی لیکن اس مرتبہ تو ہوا یہ کہ پرائم نسٹر عمران خان اور پرویز خٹک ایک ایسے ماحول میں جہاں دیگر وفاقی وزرہ اور پوری پارلیمانی 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 موجود تھی اس وقت پرویز خٹک نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں گیس اور بجلی نہیں دینی اور میری بات نہیں سننی تو ہمارے لیے آپ کو ووٹ دینا بھی مشکل ہو جائے گا اس طرح کے الفاظ پرائم نسٹر کے سامنے انہوں نے استعمال کیے پھر یہ کہا کہ آپ کے اردگرد کچھ غیر منتخب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں آپ ان لوگوں کو نکالیں یہ اصل مسائل آپ تک نہیں پہنچنے دیتے اور پھر یہ دھمکی بھی دی کہ یہ منی بجٹ کا جو معاملہ تھا جس کو حکومت ریفارم بجٹ کہتی ہے ہم اس بجٹ کے معاملے پر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے یعنی حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے پرائم نسٹر عمران خان کو اس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اب جب پرائم نسٹر نے یہ باتیں سنی تو پرائم نسٹر پرویز خٹک پر بڑے زج ہو گئے اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میں دیگر سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوں جن کی بڑی خاص قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں میرے ہاتھ بلکل صاف شفاف ہیں آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوتا نہ میں کسی کا دباؤ لیتا ہوں نہ کسی سیاسی دھڑے کا اثر لیتا ہوں اور اگر یہ بلیک میلنگ جاری رہی تو میں پھر آپوزیشن کو حکومت بنانے کی دعوت دے دوں گا لیکن کسی بھی طرح سے کسی کے دباؤ میں نہیں آوں گا اور کسی بلیک میلنگ میں نہیں آوں گا مجھے کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا اب جب پرائم نسٹر عمران خان نے اس طرح کی بات کی اور پرویز خٹک کی سرزنش کی تو اس کے بعد پرویز خٹک کو تھوڑا سا ہوش آیا تھوڑا سا انہوں نے خود کو سنبھالا وہ اجلاس سے چلے گئے اور بعد میں یہ بہانہ بنایا کہ میں سگرٹ پینے چلا گیا تھا اس کے بعد وہ خود پرائم نسٹر عمران خان کے چیمبر میں گئے عمر ایوب بھی ان کے ہمراہ تھے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے کچھ معافی تلافی کی کوشش کی اور بعد میں پھر میڈیا میں یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میری پرائم نسٹر عمران خان سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ساتھ ہی انڈیریکلی یہ تصدیق بھی کر دی کہ میں نے پرائم نسٹر کے سامنے اور حماد عزر کے سامنے اور شوکر ترین کے سامنے حق سچ کی بات کی اپنے صوبے کے لیے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ پرویز خٹک نے خیبر پختون خواہ میں کس طرح سے جو بلدیاتی انتخابات تھے اس وقت بھی جس قسم کا مصبت رول ان کا ہونا چاہیے تھا وہ رول ادا نہیں کیا اور اس سے پہلے زمنی انتخابات میں بھی پرویز خٹک نے جس قسم کی وہاں پالیسی رکھی اس پر بھی پرائم نسٹر عمران خان پرویز خٹک سے کوئی زیادہ خوش نہیں تھے بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ کیا ہے اور تیرہ ارکان نے کیسے پوری بازی الٹا کر رکھ دی ساتھ ہی آپ کو مختصرا جو دلچسپ پارٹی پوزیشن ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے یہ مخصوص نشستوں سمیت تین سو بیالیس نشستوں کا ایوان ہے اسی اسمبلی میں نون لیک کے پاس اس وقت کل ملا کر چوراسی ایکٹیو ارکان ہیں جبکہ پیپس پارٹی کے پاس جو ارکان ہیں ان کی تعداد چھپن ہے بی این پی مینگل کے پاس چار ارکان ہیں متحدہ مجلس عمل کے پاس سولہ ارکان ہیں اور اے این پی کے پاس ایک نشست ہے یوں اگر اپوزیشن اتحاد کی تمام نشستیں ملائی جائیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اپوزیشن جو کہ پہلے پی ڈی ایم کی صورت میں ایک اتحاد کی صورت میں اکٹھی تھی اگر ان تمام کی نشستیں ملائی جائیں تو یہ تقریباً کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب نشستیں ان کی بنتی ہیں جو ایکٹیو نشستیں ہیں اور جو ان کے ایکٹیو ارکان ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسیملی میں اپنے جو ارکان ہیں ان کی تعداد ایک سو چھپن ہے قومی اسیملی میں تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں یعنی کاف لیگ ان کی پانچ نشستیں ہیں اسی طرح ایم کی ام کے پاس بھی سات نشستیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ بھی کہتے ہیں اس کے پاس پانچ نشستیں ہیں جی ڈی اے کے پاس جو حکومت کا ایک الائنس ہے اس کے پاس تین نشستیں ہیں شیخ رشید کی ایک نشست ہے جمہوری وطن پارٹی کا بھی ایک رکن ہے اس طرح حکومت کے پاس کل ملا کر کوئی ایک سو اٹھتر کے قریب نشستیں ہیں اور قومی اسیملی میں اس وقت چار آزاد ارکان بھی موجود ہیں اب یہ جو تین سو بیالیس کا ایوان تھا اس میں آپوزیشن کو اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک سو بہتر ووٹ درکار تھے یعنی ایک سو بہتر ووٹ اگر وہ لے لیتے ایک سو ساٹھ کی جگہ تو اس صورت میں وہ حکومت پر اپنی عددی اکثریت ثابت کر سکتے تھے اور حکومت کو شکست دے سکتے تھے اب اس پوری صورتحال میں آپوزیشن نے ایک حکمت عملی بنائی تھی کہ وہ اپنی پوری سٹریند کے ساتھ اس اجلاس میں آئیں گے اور ہر صورت میں حکومت کا راستہ روکیں گے اور حکومت کو شکست دیں گے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک طرف تو پلاننگ تھی آپوزیشن کی دوسری جانب ظاہرہ حکومت کی بھی پلاننگ تھی اور پھر ایک فیصلہ کن دن آ گیا اور یہ ایک ایسا دن تھا جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جتنا ہی اہم دن ہے کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں اس طرح کا تاثر بنایا گیا کہ اب وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہر صورت لائی جائے گی کیونکہ یہ الفاظ استعمال کیے تھے شہباز شریف نے کہ اب ہم تمام آئینی اور قانونی ہتھیار جو ہیں وہ وزیراعظم کے خلاف استعمال کریں گے اب چونکہ یہ جو اجلاس تھا اس اجلاس میں حکومت نے منی بجٹ منظور کروانا تھا دوسری جانب آپوزیشن نے ہر صورت میں اس منی بجٹ کا راستہ روکنا تھا تو یہ ایک سیمی فائنل تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے پہلے اور اس کو تحریک عدم اعتماد جتنا ہی اہم دن قرار دیا جارہا تھا کیونکہ آج کے دن یعنی اس دن جس دن یہ منی بجٹ منظور ہونا تھا اگر حکومت یہ منی بجٹ اپروو نہ کروا سکتی منظور نہ کروا سکتی اور آپوزیشن کا فگر زیادہ ہو جاتا یعنی اگر تحریک انصاف کے تحادی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تحریک انصاف کے ناراض ارکان ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے چانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگ اگر تحریک انصاف کو دھوکہ دے جاتے اور آپوزیشن اگر اس منی بجٹ کا راستہ روک لیتی اور اس کے اوپر قانون سازی نہ ہونے دیتی اور اس بل کو پاس نہ ہونے دیتی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آگے آنی ہے وہ بھی پرائم نسٹر عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جن تیرہ ارکان کے متعلق اپوزیشن کے کچھ ارکان اور کچھ رینما یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ تیرہ ارکان اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اس طرح پوری بازی الٹ جائے گی لیکن یہ جو تیرہ کے تیرہ ارکان تھے یہ اصل میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے منی بجٹ کے اور رفارم بجٹ جس کو حکومت کہتی ہے اس کے حق میں بوٹ دیا اور اپوزیشن کو کل ملا کر اٹھارہ ووٹوں سے شکست ہو گئی یعنی ایک ایسا دن جو کہ تحریک عدم اعتماد جیسا امپورٹنڈ دن تھا جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک فیصلہ کن دن ہے اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کی عددی اکثریت برقرار ہے قومی اسمبلی میں یا نہیں اس دن تیرہ ارکان نے جو فیصلہ ہے وہ پورا فیصلہ حکومت کے حق میں کر دیا اور اوورال اٹھارہ ووٹوں سے اپوزیشن کو شکست ہو گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر تحریک عدم اعتماد آتی بھی ہے اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ